موسیقی 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 دی ہیں وہ کیسے دکھائی دی ہیں خاص طور پر آپ یورکین یورکین یونین کی اگر ہم دیکھیں بات کریں تو جرمنی میں پہلے اسی طرح کا ایک ریزولوشن جو تھا اس میں اپسٹین کیا تھا but this time جرمنی سپورٹڈ and voted for the ریزولوشن against united states یہ بہت باری تبدیلی یورکین یونین میں although یورکین یونین میں بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بھی ایک ڈوین ہمیں ایف ایچ نظر آئی جو بڑے ممالک ہیں جیسے فرانس ہیں انہوں نے تو سپورٹ کیا لیکن چھوٹے ممالک but they still do matter جن میں چیک رکوبک بھی ہے ہنگری ہے لیٹویا ہے پولینڈ ہے اور رومینیا انہوں نے اس کے اگران سپورٹ کیا ہے دیکھئے یہ ایک بڑی فرکی سی بات ہوتی ہے چھوٹا نمبر نہیں ہے پہلے تو آپ کو معلوم ہے کہ ٹرمپ نے چند روز قبل ایک بڑی دھمکی دی تھی کہ ہم billions of dollars جو ہے ڈول آؤٹ کرتے ہیں تو اگر یہ لوگ ہمیں سپورٹ نہیں کریں گے تو پھر ہم بھی دیکھیں گے اپنا لائے عمل either you are with us or you are not with us وہ والی چھوٹے جی ہمیشہ ایک قورشن والی پولیسی ہوتی ہے امریکہ کی جب abstین آپ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس کے خلاف موو جا رہی ہوتی ہے اس کو انوائے نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ باریک سی بات ہے لیکن سپورٹ بھی نہیں کرتے ہیں اس کو نہیں سپورٹ تو کر رہے ہیں abstینشن کا مطلب ہے سپورٹ abstینشن کا مطلب سپورٹ ہوتا ہے جس کے اگرے سے آپ جا رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ آپ اس کے دیکھیں ہوتا ہے کہ یہ ہیپوکریسی ڈبلل سٹینڈرز ہیں کہ if you are in favor تو آپ کہتے ہیں yes if you are against you say no لیکن جب آپ آپ اپسین کرتے ہیں تو انفیق جس کے خلاف موو جا رہی ہوتی ہے اس کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے آپ فرض کر لیجئے کہ یہ 128 numbers ہیں اور 35 بھی اگر آ کے سپورٹ کر دیتے ہیں اس ریزولوشن کو تو the number of supporters and voters of this resolution would be much higher وہ تو بالکل almost ایک چاندک ممالک دس بارہ ہی رہے جاتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ امریکہ کو لیکن میں سے میں نے آپ سے کہا کہ یورپین یونین میں ایک ہمیں تقسیم بھی مگر آئی اور اس نے ایک سبجی لی بھی کہ جرمنی جو پہلے آپ سٹین کر رہا تھے اس دفعہ ووٹ کر گیا انڈیا کا آپ دیکھئے کہ اسرائیل کے ساتھ اس کے بہت اچھے مراسم ہے بہت امریکہ کا اور وہ ہی لیکن اس نے بھی انڈیا ووٹڈ فور دا میئر اب انٹرنیشنل پولیٹکس جو ہے اس میں بائی لیٹرل ایشو بھی ہوتا ہے بلوک کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات ہوتے ہیں اب او آئی سی جو ہے او آئی سی ممالک کے بھی بہت ارے ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں لیکن سپیر ہیڈ جس میں اس میں ایجیپ ہے یہ خاص طور پر پانٹسطان کا جو رول تھا اس میں ڈاکٹر ملیہ لوڈی کا کہ پرویکٹیو کردار ادار کیا خاص طور پر پر پرسکیہ ان پانٹسطان اور اس کے ساتھ او آئی سی کنٹریز کا بھی ایک رول ہے انٹرنیشنل پولیٹکس میں ان کے بھی بہت سارے جو سٹیکس ہیں اور ان کے ساتھ بائی لیٹرل ایشن بھی انہوں نے بھی ڈپلومیسی کی لہذا یہ جو نمبر اچھی ہویا ہے ون ٹوینٹی ایٹ اس میں تابت کر دیا لیکن اب دیکھنا ہے کہ امریکہ نے تو ویٹو کر دیا تھا یون سیورٹی کانسل کا جو ایک رزولوشن تھا اچھا اس کے پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کھڑی ہوگی کہ نہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی چیلنج کر دیا گیا کہ یہ جو آپ اس کو ایکسرسائز کرتا تھا رائٹ ٹو ویٹو وہ بھی ڈسپیوٹیبل ہے اس لیے کہ آپ کیا انٹرنیشنل کمیونٹی کو آپ نے سپورٹ کرنا ہے ایک بیلانس کرنا ہے آپ نے ہارمینی پیدا کرنا ہے آپ پیس کے لیے کام کرنا ہے آپ نے کونکو کنفلیکٹ اور وار مانگرنگ شروع کر دی اس ایبیٹو کے ذریعے پوری دنیا ایک طرف ہو رہے اور آپ ایک طرف ہے اس کی ایمپلیمنٹیشن کے آگے کیا ہوں گے وہ تو بہت سارے دیکھیں پڑے ہوئے ہیں جنیشنل نیشن میں ریزولوشن لائف کشمیر ہے پالیسٹین والا معاملہ بھی بہت سارے تو وہ تو ایمپلیمنٹ نہیں ہو پا اس لیے جنیشنل نیشنل ایس سچ ایس سچ اس کا جو رول ہے پیس کیپر کا تو موجود ہے لیکن پیس مینٹیز کرنے والے کا جو ہے پیس میکر کا رول جو ہے وہ امریکہ نے تباہ کر دیا ہوئے ساری شعودی صاحب امریکہ نے کھلی دھمکیا دی اس اشتاق سے پہلے کہ ہماری ایک ایک ووٹ پر نظر ہے نکی حلی صاحب وہاں پر موجود تھی بڑا انہوں نے آلالیلان اس طرح کی دھمکیا دی ہیں پوری دنیا ساری شعودی صاحب اس ونڈی کے حوالے سے بھی اکوان مطاعر کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ ہم سب سے بڑے کانٹریبیوٹر ہیں ہمارے فیصلے کا احترام کیا جانا چاہیے کیا سمجھتے ہیں اب جبکہ تمام اٹھا ایک سوٹ اکھٹے ہو گئے ہیں اب امریکہ کا ریاکشن کیا ہو سکتا ہے اس حوالے سے ڈاناللڈ پرمپ میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیاستی پختلی تو نہیں ہے پولیٹیکل امیچوریٹی بہت زیادہ ہے تو اب وہ اگدم سے اپرپلی کیا فیصلہ کریں گے دیکھیں پہلی بات بھی میرا یہ خیال ہے دنیا میں سب سے بڑی سفاری دیوائیمنٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اثر حاضر میں اس طرح کی کوئی دائمی نہیں ہوئی جبکہ تمام مبارک اکھٹے ہو کے دیکھنے ہوں اور اتنی بڑی اکسریت نے ایک سوٹائیت ملکوں نے امریکی قراردار کے محالف اور جو ان کی قراردار اس کا حقوق ہو اڈالا ہو تو میرا کھالا کہ یہ اگر ہم سمجھیں کہ قوام عالم کا جرگہ ہے اور اس جرگے میں اکسریت سے غالب اکسریت سے امریکی جو مول ہے امریکی جو فیصلہ ہے یروشنم نے اپنا دارلہ کمہ منتقل کرنے کا اس کو مصدد کر دیا ہے اب دیکھنا ہے کہ دنیا امریکہ خوابت ہے جو کہ جمہوریت کا اور جمہوریت کا وحیات کا عالم برمہ رہے ہیں کہ فیصلہ خیلی سے ہوتا ہے اور فیصلہ ووٹ سے ہوتا ہے تو ووٹ سے تو دنیا نے اس کی اس مول کو مصدد کر دیا آپ دیکھیں کہ سات بڑے عالموں سے افریقہ سے بھی ایشیا سے بھی ہر بڑے عالم سے یورپ سے عرب ووٹ سے لٹن امریکہ سے ہر جوہاں پر امریکی اس فیصلے کو مصدد کر دیا گیا میرا خوابت ان کو خوش کے ناصل ملنے چاہیے صفافی طور پر تمہار کھڑا ہے آپ دیکھیں کہ سرمی جو کال آیا ہے امریکہ کی اندرونی حاصل کا کہ جنرل ٹرم صاحب ان کو ان کو مخصد دس مہنے ہوئے ان کو جارہ مہنے ہوئے ان کو کوئی سمالے اب تیس فیصل کنی آگئے ان کے مقبولیت میں اسی طرح اچھے فیصل بولیہ سے آئی ہے میرا یہ فیال ہے کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس کے بعد اب دو چیزیں میرا خیالہ ضرور کہنے کہیں آج میں تو کل ہوں گی ایک فیصلہ ہے اگر ایسی نیشن جو ہے اپنی اس قرارباد کا منوانے میں کام یاد نہ رہا اگر اس پر کوئی پیش رفت نہ ہوئی اور اگر جو اگر ایسی نیشن اگر اس قرارباد پاس ہوئی اور ختم ہو گیا تو پھر اس کا حشر بھی لیگ اف نیشن جیسا ہو سکتا ہے کیونکہ لیگ اف نیشن جی تھی اگر جس کی قداد اصحاب کم تھی لیکن وہ بھی جن رکھوانے میں نکام رہی تھی اور اس کے بعد یہ لوگوں سوچا تھا کہ کوئی ایسا آدارہ ہونے کے یہ جو کہ امنی طور پر اگر بیانات بھی کرے ایک تو یہ ہے اب لیٹن نیشن کو اپنا وجود بنوانے کے لیے اس کو دیکھنا ہوا کس طرح کیا جاتا ہے دوسرا یہ ہے اگر یہ نہ منوائی آگیا پھر میرا خیال ہے کہ دنیا میں بہت سے امنی طور پر بہت سے نئے گروپ گروپ سامنے میں رہیں گے دنیا کے مختلف گروپ جو ہم مختلف جو پر کرے ہوں گے اس لیے کہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس کا دنیا میں کوئی لوجود یعنی کوئی قانون اخلاقیات کوئی آئیت کانون کسی قسم کی کوئی اس کے تیچھے کو دنیا اور منطق نہیں اسوائے کہ یہ امریکی عوام نے فیصلہ کیا اگر امریکی عوام نے یہ فیصلہ کیا ہوتا پھر میں بات کر رہا ہوں کہ پھر میں ان کی مقبولیت کمی کی ناتی یہ جو دنکی امریکی امروزہ جاہا ہے کہ جنوریوں میں جو ہاں وہ شروع کرتے ہیں امریکہ سارے نسلے ہمالکوں جنباب دیتے ہیں اس میں کمی کریں گے میرا نہیں شاہل کہ یہ ان بات میں کمی دنکی یا یہ جس طرح کی پارگر ثابت نہیں ہوگی امریکہ نے جس طرح دنیا میں امریکہ سے ساتھ رہنا ہے اس طرح امریکہ نے دنیا سے ساتھ رہنا ہے اور یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ اجراعہ سے پہلے تک لوگوں کو دنیا دالنے کے لئے ہوتی ہیں اجراعہ کے بعد میرا خالہ ہے اس پر آج کے بعد جو ہے وہ بھی اپنا یہ رویہ رویہ کریں گے اور اگر اس طرح دنکییں دیتا رہیں گے تو جو بڑے در امالک شامل ہیں وہ بھی اپنے پارس میں کچھ نہ کوئی سوچیں گے بہت صحیح آمی اچھا حارون صاحب پاکستان نے بھی ایک بہت سٹرانگ جو ہے وہ اپنی پوزیشن لی ہوئی امریکہ لہودی صاحب نے کل واپس سے تاتھ کیا یہ دکھا کہ دنیا برائے فروغ نہیں ہے جو امریکہ بار بار اپنی امداد کا ترڈ دے رہے ہیں دنیا برائے فروغ نہیں ہے نہ ہی دو ریاستی حل کے علاوہ ہمیں کوئی فیصلہ قبول ہے کیا آپ سمجھتے ہیں اس سارا پریشر جو بیلڈ ہو گیا ہے امریکہ اپنے فیصلے کو ریویو کرے گا بالکل نہیں کرے گا اگر اس سے کرنا ہوتا تو وہ اس آئیسولیشن کی جو اس کو نہیں رہا تھا کہ وہ آئیسولیشن میں جا سکتا ہے وہ اس کو اس وقت سوچتا اور اس میں سب سے بڑی بات دیکھنے والی یہ ہے کہ نورتھ امریکہ نے امریکہ کا اپسین کرنا اتنی امپورنٹ جگہ پہ یہ بتاتا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ ہی کھڑا ہے اس اسیشو پہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم جو خاص کا پاکستان کا ایک ٹپیکل سٹارس با ہے اس میں اگر آپ اگر دیکھیں ملی علوہ صاحبہ کا ٹویٹ دیکھیں وہ اتنا چیٹا گوری پل اتنا ان کی سپیش پڑنے والی ہے اس کے بعد جو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اور وہ مرحل میں آخری جب وہ بلکل جاری جاری تیو سپڑنے کی ہے وہ ورد بتاتے ہیں کہ پاکستان کو کس قسم کی دھنکیاں ملی ہیں لیکن پاکستان پالیسٹائن کے ساتھ کھڑا رہا ہے کوڈ ان کوڈ جس پوکتی دی یو ان جی اے اور دی سیٹس ایوشنم اور سپوٹ تیو پالیسٹائن پر رمائنس انڈیو دیسپائی دی کانڈ اٹھ تیو پاکستان اور یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان نے کسی بھی سورت میں آپ کس سکتے ہیں اپنے اپس کے پر اس کے پر اس کے پر کمکمنٹ ہے پالیسٹین کے ساتھ اور اس کے پر کمکمنٹ جسس کے ساتھ اس کو اپنا انیٹی رسک لیتے ہوئے وہ کھڑا ہے یہ بہت بڑی بات ہے آلکھر کے زمانے میں بھردہ کہ ہمیں دوگر آرہا تھا کہ یہ قیدہ تھرٹس دی جا رہے ہیں لیکن پاکسن کھا رہے ہیں اور کریڈٹ گوستو یہ فرم پولیسی میکر اور کریڈ گوستو دی ملی اور لگی اس کو میں کہتا ہوتا ہوں لائنسی میں یون کہ جب وہ بھولتی ہے پھر وہ پھر پکا چلتا وہ کیا کہہ رہی ہے اور انہوں نے یہ سب سے زیادہ strongly تارگٹ کیا ہے وہ اس لئے امریکہ کی طرف سے کہ اے میں تو نہیں پیسے دھنا ملے دار کی نہیں گھڑا ہے ہم دھیٹ تو نہیں آپ کو بکثتے ہیں کہ دلی ملے کی ساتھ کو جہاں اٹھا کے وہ لے اپنے یون میں لیا ہے اور ہم سب سے پیسے دھتے ہیں اور ہمارے بہت نہیں ملتے ہیں آپ خریج رہے ہیں وہاں وہاں کیا امریکہ بتا رہا چاہتا ہے دنیا کو اس میں آخری بات کروں گا شہر آخر بات ٹائم میں تو یہ ہے کہ اس طرح بوٹنگ میں اس سے ثابت کر دی ہے کہ ایسے ممالک جو کہ psychologically financially economically dependent بھی ہیں امریکہ کے وہ بھی پلسٹائن کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور آخری بات اس میں یہ ہے کہ جو شہر شلم میں ان کے ثلی ٹائمس ہے وہ بہت شدید گسے میں ہے کہ ٹرم نے دنیا میں ہمیں اکیلے آگا کے کھڑا کرتی ہے جو اس میں ایک 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 بات کی ہے کہ یہ جو دھمکی میں اس قسطور اور یہ جو لہجہ ہے اور معاملات کو دھمکی سے حل کرنے کی کوشش ہیں یہ سب کچھ یہ ان دیہ کے حلاظ سے پہلے آ چکا تھا اگر ہم دیکھا کہ دھمکی میں کارگر ہونا ہوتا ہے اگر اس نے کام کرنا ہوتا اگر لوگ اس دباؤ میں آنا ہوتے تو ان کی جو وہاں مندود ہیں لیکی ہیلے ہیں انہوں نے میں نے پہلے بیس کیا تھا کہ پہلے خطور سے لکھ دیا تھے پہلے کیا تھا کہ ہم ایک چیز کے نام پر نظر رکھیں گے پرام صاحب نے پہلے کہنا شروع کر دیا تھا کہ ہم دیکھیں گے کام کرنا ہوتا ہے اگر لوگوں نے اس دباؤ میں آنا ہوتا ہے اگر ملکوں نے اس ایک غار منتقی غار خلاقی فیصلے کی سپورٹ کرنے ہوتی تو لوگ کر لیتے یہ دنکی جو ہے یہ آخری حربہ تھا وہ حربہ بھی نے کام رہا پہلے کے باونی جو ایک سو اٹھائیس ملکوں نے واضح سریعت کے ساتھ فیصلہ کیا باکہ دو افٹین ہو گئے ہیں ٹھیک ہے آٹھ ملک جو جنہوں نے ہمائیت کی دیکھتے کے ساتھ اب آپ دیکھیں کہ سپر پاور جو کھڑی ہیں ایسے ملک ان کے ساتھ کھر ہیں جن کا نام بھی کسی کو نہیں ہوتا چھوڑے جوڑے ہیار ہیں ہن کا نام جو ہے ایک بڑھتی ہے طور پر وہ ایڈی نیشن کی نمبرشید میں ہوتا ہے کوئی سوائی اسرائیل کے کوئی ایسا اہم ملک جس کا بین او کامی پولیٹکس میں اس کی اہمیت ہو اس کی بات سننے جاتی ہو اور اس کی بات جس کے کہنے یا نہ کہنے پر رائٹ اپ ڈیلے ہو جاتی ہے وہ شامیانی اس میں ٹھیک ہے نئی گروپس بننے کے اپنے بات کی ران صاحب پر ایک چھوٹا سوال ہے جنان صاحب دنیا میں جو نئے گروپس تشکیل پا رہے ہیں کیا سمجھ رہے ہیں طاقت سا مرکز بھی تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے دیکھیں اس میں تو اب کوئی شکل نہیں ہے صرف اس واقعے سے نہیں اس سے پہلے بھی آپ دیکھئے کہ پاور سنٹر جیسے میں آپ سے پہلے دہتا تبدیل ہو رہے ہیں اور یہ انٹرنیشنل اس بات کو اکنالج بھی کیا جا رہا ہے اور اس چیز کو محسوس کیا جا رہا ہے کہ جو 21st century is going to be the century of east power centers are shifting from west to east یہ ہو رہا ہے with the rising power of economic and military might of china and russia again restoring and regaining its lost glory اور central asia پھر پاکستان کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں پھر سنٹر اوبرال جو سیچویشن تو گرمینجر سے نسال دیں گے آپ کو جرمینی کی یہ بہت بری ایک تبدیلی ہے یورپ کے اندر یہ جرمینی میں پہلے اسرائیل کے جو معاملے میں بات ہوتی تھی تو وہ ایک association شو کرتا تھا جرمینی اور افتین کیا دیس ٹائم جرمینی ووٹڈ انسپورٹ آف دیس ریزولوشن دوسری بات یہ ہے کہ یہ جب آپ سکسی سکس پرسنٹ کی ہم بات کرتے گے ایک ٹو تھرز مجوریٹی اٹھ آلسٹو ریفلیکس والد اپینین اگنس امریکا صرف ہی سباکی تکیاتا ہے کہ اوبر دا ایئر دیکھئے دنیا میں کیا ہو جس کو میں یہ کہہتا ہے کہ آپ دیکھیں پلسٹائن کیا کرتے ہیں یہ رشلم کی سٹی آف پیر کنویرکس انتو سٹی آف کانفلیٹ آنڈ بلشت سٹی آف سٹی آف پیز وہ اس کے علاوہ آپ دیکھیں مقبودہ کشمیل میں کیا ہو رہا ہے افغانستان میں کیا ہو ایراک میں کیا ہو ایران کے ساتھ کیا ہو رہا ہے سیریہ میں کیا ہے لیبیا میں کیا ہو رہا ہے ایک انترنیشنل کمیلیٹی افترالل ایناف کی بات ہوتی ہے آئیسولیشن امریکہ کھنی ہوئی ہے آئیسولیشن اس قولیٹی کی بھی ہوئی ہے اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ نے ہمیں دیوار کو لگا دیا کیونکہ ان کے بارے میں میرا راپ نے یہ خیال تھا کہ ان کی فورن پولیٹی بڑی سٹرونگ ہے ان کی بڑی انگلت ہے ان کی جنہیں بہت دور تک پھیلی نہیں ہے تو اس میں اوکے تھے کہ امریکہ کے اس رسلے نے ہمیں دیوار پر لگا دیا اور ہمیں آئیسولیٹ کر دیا اس کو آپ اس میں بھی دیکھیں کہ آزربائی جان جیسے ممالک جو کہ میرے پسیبل فرنشپ میں کنجی بڑھتے ہیں انہیں نے اس میں خواب وہ میجی ریالائیز جو ہے امریکہ اور یہ نہیں ہوئی اسلامی ملک نے بھی اس قرارداد کی مخابق دیکھیں اگر اپنے راپ سے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ تھی جو اے ایٹی کا فورم وہ کافی کمزور ہے اس کی افرہ نہیں بچ دیس ٹائم اٹ اپیر اس کا فیاں کیا ہے یہ فیصلہ ایسا غارمنطقی ہے کہ کوئی بھی سوش ساندھ رکھنا ہمارا ملک جو ہے دنیا کو آپ میں امتشار کے دعانے میں پھینک دیا ہے یہ فیصلہ کرتے ہیں اور ایک ملک کا فیصلہ ہے اور خود جس ملک کے حقوں یہ فیصلہ کیا ہے اس کے وضعے سے ہمارے ساتھی کو آرہا ہے وہ خود اس کے میاقع کو سمجھ دیں کہ اس کے وجہ سے ہمارے ساتھ خواہ رہا ہے اور آئندہ صفاتی دنیا میں کیا ہوگا چونکہ ظاہر اس دنیا میں کوئی ملک کیلہ میں جا سکتا ہے امریکہ کے فیصلے سے دنیا اب یہ بھی سوچے گی کہ رائٹ ٹو ڈیٹو جو ہے اس کو بھی قویشن کیا جانا چاہیے دیکھو صحیح ٹھیک ہوگیا اور ناظرین ہم بات کر رہے ہیں ایک بہت بڑی کام ہے ابھی کے حوالے سے یو این میں کی جنرل اسیمبلی میں جو ہے امریکہ کی اس قراردات کے حوالے سے قراردات پریش کی گئی اور امریکہ کے فیصلے کو ٹوٹلی مستعد کر دیا گیا ایک بھاری ایک سرد کے ساتھ ایک سردھائیس ووٹوں کے ساتھ ناؤ ووٹ صرف اس فیصلے کے حق میں پڑے جسکہ پینتیس نے جو ہے وہ ابسٹین کر دیا ہے بہت بڑا تاریخ کا دن اگر ہم یو این کی حیصلے کے حوالے سے بات کریں تو بہت اہم معاملات وہاں پر رکے ہوئے ہیں وہاں پر فسے ہوئے ہیں اس پر خاموشی ہمیں نظر آتی ہے لیکن اس معاملے پر اگر تمام دنیا اٹھ کر کھڑی ہو گئی ہے امریکہ کے سامنے ایک طاقت بن کر کھڑی ہو گئی ہے تو یو این کی بھی حیصلے جو ہے وہ دوبارہ سے بہال ہو جائے گی اگر وہ اس کو واقعی میں موثر بنا دے گی تو ناظرین یہاں پر بریک کا بریک سے واپس آئیں گے شامل کریں گے مسئل موضوعات موسیقی 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 ان کو رہی کیا جاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ بہنگوں کامی صورت حال کا بگاہ جانے ہو جاتا ہے اور اس اجلاف کی اہمیت یہ ہے کہ تین چار دن پہلے امریکہ امریکی صدر کے جانب سے جو ایک نیچ ان کی اپنی سیکورٹی پالیسی تشکیل دی ہے اور جس میں خاص طرح پر انہوں نے پاکستان کا بھی دو تین دفعہ نام لے کر کچھ باتے کی دوسرا جو انڈیا کی دیانت سے بیلڈ آف ہو رہا ہے مسلسل انڈین ویشن میں بھی اور غصر بھی جس طرح سے روز امریکہ اور تین چار ملکوں سے بڑی بھاری تعداد میں اسلحہ خرید کے اس کے دھیلے دارا ہے پھر جو ہے ایک ارشین آدبوز بھی انہوں نے لی ہے اور لی کے لے کے اس کو جلدی میں رہا ہے وہ سمدر میں پاہ رہے ہیں تو یہ ساری سوٹنا ایسی ہوتی ہے کہ پاکستان کو اپنی سیکورٹی کے حوالے سے جاگہ وینا پڑتا ہے پھر یہ ہے کہ وقت سے وقت سے پہلی نہ کسی میں کسی میں کی فنک ٹانک سے اور کسی میڈیا رپورٹ میں کوئی نہ کوئی پاکستان کے اپنی پرورم کے حوالے سے شوشہ چھوڑا جاتا ہے پاکستان کا اپنی پرورم جو ہے اس میں وہ آپ نے کہا کہ ہمیشہ کہا ہے کہ ہمارا پرگرام کسی ایسی پرورشن کے لیے نہیں ہے ہمارا پرورشن کے لیے نہیں ہے اور پاکستان نے جو اکے مینمم گیٹرنس ہے یعنی ایک بفائی دھال جو ہے وہ ترکی اپنی ملکی حضرت کے لیے اس پر پاکستان نہ کوئی کمپرور کرتا ہے نہ اس کے روز کرتا ہے نہ اس کے حوالے سے کبھی کوئی سوچ و بشارت کی گئی اور نہ ہوگی انشاءاللہ جنرل کامی میارات جو ہے اس کی سیفٹی کے حوالے سے وہ پاکستان کو جنہوں بر کے اداروں نے وہ آئی اے 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 ہو یا کوئی آگا رہا ہو انہوں نے پاکستان کو ہمیشہ یہ سبسیڈیفائیڈ کیا ہے کہ دنیا کا سب سے محفوظ 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 کنٹرول کمانڈ سسٹم پاکستان کا ہے پھر جو ایٹمی جو ملائے دیتا ہوا ہے اس کا جو پاکستان انکور کرنا ہوتا ہے اس کے حوالے سے جو دنال قومی ایک سٹینڈرز ہیں سخترین ان کے پر اگر کوئی ملک کاربند ہے سب سے محفوظ رکے سے تو وہ پاکستان اللہ اس حوالے سے تو ایک بری اتنان کی بات جو ہے اگر آپ کمپیر کریں اپنے امسائی ملکوں کو امسائی ملک خاص پاکستان بھارت کو وہ ہمیشہ پاکستان کا پیچھا کرتا ہے پاکستان کے بارے میں ڈیفیرم کرنے کے لیے پاکستان کے بارے میں پروپگانڈا کرنے کے لیے اس کے جو بطال کا ایک بی ریکٹر تھا اس لی بھی حادثہ ہو چکا ہے دو سال پہلے اس طرح کے حادثہ اکرونس جیسے ترکی آفتہ موالک میں بھی ہوئے ہیں اور بڑے جاتان میں بھی ہوئے دو سین سال پہلے لیکن آج تک ایک جو ہے بھارت میں بھی یہ پاس ہوا کہ جو مقصرف ایٹ میں جو مٹھینئے جو ہیں وہ ایسے نیر پتا جا جا جائے جیسے مارکیٹ میں جو ہیں وہ اپن ہولینکلے بھارتستان سے ایسے ایسے واقعات کے ملے سمود جو مقصرف مٹھینئے جو ہیں وہ نہ صرف کھلیاں پڑے ہیں بلکو سمجھنے ہوتے ہیں تو پاکستان میں دو سین چینئے تل بلکو بازے کی ہیں ایک کو یہ ہے کہ یہ بھارت کو جانے سے جو کوششیں ہیں اس پر مہرہ پاکستان کی دنیا کو بتا رہا کہ پاکستان میں اپنی حفاظت کے لیے اپنے ملک کے دفاع کے لیے ایک بہترانس ہے اور تیسہ یہ ہے کہ ہمارا جو اتنی پرغام ہے جنیا کا محفوظ ترین پرغام ہے جس کے بارے میں آج تک کوئی ایک میں باعث دنیا سے نہیں مٹھے اور کہیں کسی کو یہ کہنے کا موقع نہیں بلا کہ اسلام حفاظت پر خامنے ہوئے رکھنا ہے بہترین ایک ہنسا پاکستان نے بڑا سلیرلی کہہ دیا کہ پاکستان اسلحی کی دور میں شامل نہیں ہوگا لیکن ساتھ ہی ساتھ جواب کا ایک ہمسا آیا بولک ہے جو جنگی جنون میں مبتلا نظر آتا ہے ابھی گزرات کے الیکشنز کے بعد بھی ان کے ہلکوں سے آوازیں آنے لگیں کہ پاکستان پر اٹیک کر دیا جائے اس وجہ سے کیونکہ وہ بہترین بھارت کے الیکشنز کے حوالے سے ایسی صورتحال میں کیا سمجھتے ہیں کہ کیا دنیا نہیں دیکھ رہی ہے کہ ایک جانب طاقت رتا وازم کیا ہو رہا ہے اسلحی کی کتنے امبار لگایا جا رہا ہے دوسرا اشمال جو اپنے صرف دفاع کی صلاحیت کو برقرار رکھنا چاہتا ہے کوئی اس کا سیکنڈ بالنس نہیں رکھنے والا دیکھیں جہاں تک پاکستان کی بات ہے یہ میری ذاتی رائے میں ہمیشہ یہ محسوس کرتا ہوں کہ پاکستان نے جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دور ہوتی ہے اس میں کی اس میں آج سے شمولیت کرنا نہیں بان کر دیا بلکہ کافی عرصت کرنا شکر کر دیا بلکہ 2098 کے بعد جب ہم نے اٹومک تیسٹ کیا تھا اس کے بعد سے ہم اس طرح آپ سمجھے کہ اگریسیفلی پر میں اس میں اچھا نہیں خرید رہے ہیں اس کی دو چین بات ہے ایک بات ہے کہ واقع ہم نہیں چاہتے ہیں کہ پورے خیتے میں اس لئے کی دور شروع ہو ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم ایک خرید ہیں تو انڈیا چار خریدے کا سر کے لئے بات یہ ہے کہ آپ رسورسز بھی ہوتے ہیں ایک انٹری کے ہمارے رسورسز جو ہیں وہ انڈیا جو ہے وہ اپنے بہت زیادہ جو بچٹ ہیں وہ دفاعی اس پر خانچ کر رہے ہیں اور وہ اپنے نظر بھی بھی آرہا ہوتا ہے کیونکہ اس نے بہت سارے سکابرل ہیڈز بنائے ہوئے ہیں جو بیسے سوال ہیڈز ہیں لیکن پیسہ ان ہیڈز سے بھی جا رہا ہوتا ہے یہ انڈیا نے پھر سے ساتھ آف ساتھ سے اپنے بچٹ میں یہ ایک نیا آپ سمجھے کہ ایک پولیسی اپنائی بھی ہے پاکستان کئی دفاع کیا چکا ہے اور میں ابھی یہی خیال ہے کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر انڈیا نے اپنا ایڈوینچرزم کو کراس کرنے کی کوشش کی ایک سکیم پر لگے جانے کی پھر ہمارے پاس پرونیشنل آپشن نہیں ہے اور ہمارے ایک دو حضور اعظم نے حضور اعلیٰ نے بھی حضور اعلیٰ نے بھی کہا ہے کہ بام بام نے کوئی اتنا دیکھنے کیلئے نہیں دکھا ہے تو یہ ایک خطے میں ایک جو سچویشن ہے جتنی زیادہ والٹائل ہو رہی ہے اور جتنے زیادہ ان پاکستان کے اوپر بار بار جو اس کی ایل او سی اور جو ہماری ورکنگ بارٹنگ اس کے پولیسیل کی جاتی ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ایک طرف ہم جو ہے اسلاح خریدیں دوسرے طرف پاکستان کو انگیج کریں اور کوئی ایسی سچویشن کریئے کر لیں جسے پاکستان جو ہے وہ ٹرے پہنجے کنٹرولڈ وار میں کنٹرولڈ وار ہوتی نہیں ہے بہت کبھی کنٹرولڈ نہیں ہوتی ہے جنگ کے بارے میں بڑی خوبصف بات کی تھی کہ جنگ شروع کرنے والے کے اوپر جنگ ختم نہیں ہوتی ہے جس کے خلاف جنگ شروع کرتا ہے جنگ کب ختم ہوگی موزی صاحب سے مقبولیت کے ہم بات کر رہے تھے اگر وہ بھارت میں کولیج سنوانا ایک بات آپ کو بتا دوں کہ ان کی حالت یہ ہے یہ سوچ کی تو دو ہزار سوڈہ پہ لے کے دو ہزار سکرہ تک ان کی اچھکتی سے زیادہ جو فائلت جیس ہے وہ کریش ہو چکے ہیں ہاتھ سے کا شکار ہو چکے ہیں اور ابھی تک ان کی رسیگیشن بطن جل سکا کہ کیا ہوگا یہاں پر قوانٹی اور قوالٹی کا پہلچہ آگا ان کا جو اپنا چیزہ و بشاہ کہتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ان کے جہاں جو ہے ان کے لئے تابوت ہیں ساتھ ساتھ بہت خدود بھی ہمیں یاد ہے جو انہوں نے لکھے کہ ہم تیار نہیں ہیں اور اس طرح کی صورتحال کو نبت نہیں سکتے ہیں رانہ کیسے صاحب پاکستان نے یہ کہا ہے کہ نیوکلیو سپائز گروپ کی تمام شرائط ہم پوری کرتے ہیں اس کی رکن ہم بن سکتے ہیں ساتھ ساتھ بھارت جیسا ملک جہاں پر گائش کے اپنے ٹریننگ سینٹرلز بھی ہیں جہاں پر اسلحے کے بھی امدار لگ رہے ہیں وہ بڑا خواہش مند ہے نیوکلیو سپائز گروپ کا رکن بننے کے لئے لیکن کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی پیور میں کتنا حالات جا رہے ہیں دیکھیں پاکستان کی پیور میں تو حالات موجود ہیں آپ دیکھئے کہ امریکہ نے بھرپور کوشش کی تھی نیوکلیو سپائز گروپ میں انڈیا کو لانے کی اوباما کے دور پر یہ باز شروع ہوئی اور اس میں آپ دیکھیں کہ چائنا جو کلیر پوزیشن کہ آپ اس کے جو پری ریکوزیٹس ہیں اس میں اگر بائی پاس کرتے ہیں آپ اس کو تو پھر وہ سب کے لئے ہونا چاہیے صرف ایک کنٹری کے لئے آپ ان تمام سٹینڈرز کو آپ بائی پاس نہیں کر سکتے چائنا نے بڑا کلیر سٹانس لیا انڈیا نے ڈپلومیسی بھی کی رشا جو ہے وہ انڈیا کے اس جزائر کو اس خواہش کو سپورٹ بھی کرتا ہے لیکن ابھی ریسنٹ اگر آپ نے دیکھا ہو کہ رشا نے پاکستان کے حوالے سے بڑی کلیر پوزیشن دے لی ہے کہ پاکستان آلسو کوالی فائز تو پری ریکوزیٹس جو ہے وہ پاکستان فولفلٹ کرتا ہے اچھا اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ نیوکلیر سپلائرز گروپ جو ہے اس میں لہر ہے آپ کو کمسنسس کے ساتھ آنا ہے جب وہ کمسنسس اگر وہاں پہ پیدا ہوتا ہے تو پھر تو دور وہ مالک آتے ہیں پری ریکوزیٹس جس میں میرے ساتھی بات کر رہے ہیں کہ آئی اے کی جو سیفگارڈ ہیں وہ ہم اس پہ پورا اترتے ہیں ہمارا نیوکلیر پروگرام جو ہے اب دیکھیں ہوں جہاں اس کی بات کرتے ہیں کہ ہم نیسی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ہمارے سیفگارڈ اور ہماری جو کپسٹی ہے کمانڈ اور کنٹول سسٹم ہمارا اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے نیوکلیر ویسنس رکھنے کا نائنٹین سیمیٹی فور جب پہ جب انڈیا گانیٹ گوز نیوکلیر تو پاکستان دیائیڈڈ کہ ہم نے بھی نیوکلیر نیوکلیر حاصل کرنی ہے نائنٹین نائنٹی ایٹھ انڈیا اگین نیوکلیر دیوائیس پاکستان وز لیفت نو چوائس بر تو آلسو دیٹر نیوکلیر دیوائیس سو دیکھ آپ پیرٹی اس میں لے کے آئے وہ پیرٹی کیوں لے کے آئے تھے اس کی وجہ پاکستان کا پالیسی ہے نیوکلیر کی ہوئے ہیں فل سپیکٹرم ڈیٹرم فل سپیکٹرم ڈیٹرم جب آپ پالیسی لے کے آئے تو کیوں تو مینٹین ترائیڈبل منیمم ڈیٹرم کہ آپ نے افرمس کے لیے نہیں جانا بیٹ آپ نے ایک طرح ہی قائم کی ہے کہ اجناب ہم اتنے خالی ہم بھی نہیں بیٹھے ہوئے ہمارے پاس کے اپنے ڈیفرنس کے لیے چیزیں موجود ہیں اچھا انڈیا کا جو ہے وہ دیکھیں اب ٹیکٹیکل ویٹن کی بات ہوتی ہے وہ کو سٹارٹ کی باتیں ہو رہی ہوتی ہے اور یہ کل کی جو میٹنگ ہے ایک خاص پناہوزر یہ ہے کہ یہ سٹیجیک الانس بیٹھے انڈیا اور تیجیرے وہ ہوا ہے اور اس طریقے پہ گراؤنڈ اور ایر اور واتر وہ اسے کسماعی کر سکتے ہیں انہیں ہیں وہ بہت بارا ترت ہے وہ ایک لومیل ترتی ہے اس لیے آپ کو تو پاکستان کا سٹانس بڑا کلیر ہے کہ ہم کسی کے خلاف اگریشن نہیں رکھتے ہم صرف اپنے دفاع کے لیے لیکن اس میں پہلے بات ہوتی تھی کریڈبل منیمم بیٹرنس لیکن اس کو انڈرسائن کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کسی تو بغالقہ نہ رہے کہ یہ کسی سے کم ہے کسی بھی صورت میں کم ہے بلکل صحیح حضرت یہ خبر پروگرم میں شامل کریں گے دخواب حمدی کی عروض آمد جنگ سے خبر ہے کہ صرف بھارت محاصل بھارت کو شکرس کا سامنا ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے رامی سے بہشت گردوں کے متناسر فیرس خارج کر دی گئی ہے آگای فرار حالون صاحب بھارت کو ایک مرتبہ پھر موکی کھانا پڑی ہے جو کوشش تھی کہ پاکستان کے خلاف پروپوگینڈا کیا جرسوں وہ ناکام رہا بہتا تھوڑا سی مجھے اس کی ڈیٹیل پر نہیں پڑے گی اپنے ویورز کے لیے کیونکہ دیکھا جائے پہ یہ خبر بلکل نہیں نہیں ہے یہ خبر ایکسوری یکم دسمبر کی ہے لیکن مجھے سوال سے کی بیگرانڈ بتانا پڑے گی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کا سمیٹ جو ہوتا ہے اس میں جو پرانا سمیٹ ہوتا ہے اس کا جو اپنا اس کی رکمنیشن جائی ہوتی ہے اس کی اپرویول لی جاتی ہے اجنڈے پہلی ٹاپ اجنڈے پہ آئیٹن نمبر بان یہ ہوتی ہے کہ جو پریویس سمیٹ ہوا ہے اس کی اپرویول لی جائے جو باقو میں جو کہ تیس نمبر کو شروع آتا ہے یکم دسمبر کو جو ہے وہ اس کی اپرویول ہوئی ہیں اس میں پاکستان نے آزبائی جان جو کہ ہوسٹ کنٹری تھی انہوں نے کنٹس کیا تھا کہ انڈیا نے جو ایک سٹوپڈ قسم کی لسٹ ڈالی تھی اس میں جو لازت ہاتھ اف ایشیا امرکر میں ہوا تھا اس کو انہوں نے کنٹس کیا تھا اور پاکستان کو ہوسٹ کنٹری تھی بھی سپورٹ حاصل تھی تو اس کے بعد اس کنٹس کرنے کے بعد ایک ڈیلیبریشن ہوئی اس کے بعد یہ وہ نے جو اپر ایسی ریکمینڈیشن کے پرویول دی اس میں سوڑوں نے اس کو ڈلیٹ کر دینا کہ کہ اس کی برف نہیں ہے یہ بروکرٹل بیس پیکس باتا اور آفتا ہارٹ آف ایسیا لیول کے اوپر یہ بات کرنے کا چک ہی نہیں باتا ہے اگر تقریب میں اس کے بعد یہ باتا ہے کہ یہ تو بنتا نہیں ہے یہ جنڈے بھی نہیں آسکتا کامل کرنے یہ جنڈے میں کیسے آیا ہے سید تو وہ الحمدللہ اگر اس دن اگر دکھا جائے تو ایک بہت بڑی آپ کہیں سکتے ہیں ہم نہیں بلکہ انڈیا پہ مو کی کھانے پڑی تھی میں یہ ناستعمال کروں گا میں اس کو اپنے سکتا سکتا زیادہ انڈیا کی ناکامی سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی کوشش کی ایسا ممکن نہیں ہوا اچھا پھر ہوتا یہ ہے کہ جب کانسنس ہو جاتی ہے اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اس کی ڈیلیبریشنز ہونے کے بعد ایک اس کا اپروول بنتی ہے اپروول بنتی کے بعد پھر ریپورٹ ریلیز ہوتی ہے ریپورٹ ریلیز جو ہی ہے وہ پیشلو بھی اکھوئی ہے میں خلق میں آٹھ یا ساتھ کو تو ہمارے فورن آفیس کی جو ریگلو بریفنگ ہوتی ہے اس میں یہ بتائے گا تو دیکھا جائے تو یہ پروسس جو ہے وہ تھرٹیت رومیمبر کو شروعا تھا یہ کمدس نمبر کو الحمدللہ انڈیا کو اپنی مو کی کھانے پڑی تھی کمال کی اور وہ اس میں سے دکال کے کہا تھا لیکن اس تارے میں نے اسی بیگرم کی تھی بتائیے یہ تو بات کرنا چاہتا ہوں کہ گوکیا ہارٹ آف ایسیا میں انڈیا آ چکا ہے اور اس وقت کنتسٹ گیا جانا کہ پھر بھی سینٹی پر ویڈن ہارٹ آف ایسیا اور اس میں آپ نے دیکھیں کہ پتا یہ چلا جب یہ کنتسٹ ہوا تو پتا چلا کہ انڈیا اکیلا نہیں تھا اگھانستان نے مل کر یہ لے سامل دیتے بہی بات اکھانستان بات ہوئی ہے ساری ساری شورج صاحب افغانستان اور انڈیا مل کر پاکستان کے خلاف آس پروپاگینڈا کریا افغانستان بھی سہیسیت کو پہنچ گیا کہ پاکستان کے خلاف پروپاگینڈا کر سکے اور اپنے سیف ہیونس کے حوالے سے بلکل خاموشی ہوتی ہے وہاں پر کیا یہ کھلا تضاد نہیں دیکھیں یہ ہوتی ہیں سفارتی چلاتیاں سفارتی گمکس ہوتے ہیں کہ جب آپ نے کوئی بہت بہت مقصد حاصل کرنے ہو سپرلے چپ چاپ سوٹے سے کوئی ایک ایسا ایجنڈا ایٹرم شامل کر دیا جائے جیسے بعد میں برکے 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 مقصد تک لے جائے انہوں نے جو امرہ سار کانسل کی اس میں یہ کیا تھا کہ خیتے میں تاریزم ہے اور خیتے میں تاریزم ہے ان کا سامنے ہم لکوں کو حیان کو تو ایسی اوپنے رپورٹ برکے کی جائے جس میں پتا چلے کہ کون کون سے اس خیتے میں کون کون سے تنظیمیں ہیں سن پر یہ خیال تھا کہ وہ اپنی لائدن کے سمال پرتے ہوئے پاکستان کی کسی تنظیم کا نام دلوانے میں کانگیا ہو جائیں گے اور یہ کیا کرنے چاہتا ہے تو پورا ایٹم تھا کہ اس خرص دنے گی اور تنظیمیں پتا کریں گی تو پورا ایٹم تھا اگر وہ اس میں رہتا زیادہ بہتر ہوتا کہ سوال تنظیمی ایریاں میں کام کر رہے ہیں داشتگردی داشت کے مجھدگی کے سوٹ میں رہے ہیں تو وہ بہتر پاکستے بہت سے جاتی اس طرح افغانستان میں بنیان کی کون سی اچھی تنظیم ہے اس طرح افغانستان میں نے ملے وہ ایٹم سے لکھا گیا یہ ایک طالح محکم انہیں آپ کو یاد ہوگا دلشتہ سال گاؤں میں بھکس کے کانفرنس ہوئی تھی جس میں علیہ ممبر ہے پاکستان اس میں ممبر نہیں ہے اس میں نے کوشش کی کہ پاکستان کا نام کسی سے بھگا گیا جائے اس طرح دو ریالی کے لئے یا بکسر اوکسر سے سلام کی کانسل کے مطلب کے میٹنوں کے براس ہوتے ہیں اس میں بھی اس نے مسلسل کوشش کی ہے ایک وفہ نے بار بار کوشش کی ہے ابھی کچھ دن تالے بھی اس کی ایک اور میٹنگ ہو جس میں چین میں ایک مرتبہ پھر اس کا راہتہ بلوک کی ہوتا ہے ان کی کوشش تھی کہ پاکستان کی کیونکہ نام کا نام اس نے دولا تھے تو پاکستان کو دشت گریگی ساتھ جڑے جائے تو یہ شنگائی تاون ہو یا سلام کی کانسل ہو یا برکس ہو یا یہ ہاتھ افیشیا ہو یا کوئی بھی کوئی کسی قسم کی کانسل ہو جہاں بھارت اس پلیٹ فارم پر جاڑتا ہے اس کی سوئی جو ہے پاکستان میں پر آئیے اور اس بات سے فسیل ہو کہ کسی طرح سے پاکستان کو حضیمت کا سامنا کرنا پڑے پاکستان کے بارے میں کہیں کوئی قرارباز آجائے پچار الفائد آجائے ہیں جس میں بینل کون بیادری وہیں بہتر آجائے ہیں انہیں پاکستان کے دہشت گرگوں کی کر رہے ہیں لیکن ابھی تاکستو ہر جاڑا کو سامنا کرنا پڑتا ہے شکست کا حضیمت کا اور پھر اس کے بعد لیکن وہ تنسیدے بگل بگل کے سراتا ہوتا ہے لیکن یہ بڑی سیکھ بڑی کتپردوں کے پیچھے ایک سفایت کے گیم ہو رہی ہوتی ہے سفایت کاردے ہیں جسے ملکوں کو محبت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ ملکس ہے اس کے بارے میں کوششیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ پھر اس کو کانٹر کرنے کی لگا ہوتا ہے تو جب یہ کوئی دولوں میں سن بہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اچھی کوشش کیلئے تک سفایت کاردے ہیں اور اس کو ناکام کیا ہے رانا کیسے صاحب کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں بریفنگ کی دفتر خارج آئی تھی اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم ساہا ملک کی کاروائیوں پر ہمیں تشمیش کی ہے بات ہو رہی ہے بھارت کے حوالے سے اور جسے کاردے صاحب نے کہا کہ آفانہ صاحب بھی اس کو سپورٹ کر رہا تھا جو جوائنٹ ونچر ہے ایک ملک دشتگرد بنا رہا ہے دوسرا اس کو محپوس پناہ گائیں فرام کر رہا ہے اس جوائنٹ ونچر پر تب بات ہونا شروع ہوگی انٹرنیشل فرمز پر میرا خیالی صرف دو ملک نہیں ہے دیکھنے میں ایکسر آپ سے کہتا ہوں کہ ایکسس آف ایویل ایس ایٹ ورک اگنس پاکستان اس میں آپ دیکھیں کہ اپانستان جو بات کرتے ہیں وہ کچھ لائن کو پر کرتے ہیں وہ لائن کیا ہے آمکاننا کے اندر اپنی ایک انٹرسٹ ہے وہ ایک ہجمیری یہاں پر اپنی قائم کرنا چاہتا ہے اور اس کو سپورٹ مل گی ہے امریکا کی امریکا چاہتا ہے امریکا چاہتا ہے کہ انڈیا ہے ایک پروکسی کے طور پر ایک کاونٹرویٹ کے طور پر اگنس چینز کو یہاں پر پلیس کر رہا ہے ایک بات اس رائیل کے ساتھ بھی اچھا یہ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ایکسس آف ایویل ایکس پاکستان اور پاکستان ہے کہ پاکستان ہے اور جب یہ ایٹسیف کام کر رہا ہے تو کس کے کام کر رہا ہے؟ تو اگنسٹ پرسپریٹی ڈیولپمنٹ اینڈ پیس لہذا افغانستان اور انڈیا کا جو مقصد ہے کیونکہ افغانستان کے آپ دیکھیں کہ کوئی انڈیپینڈنٹ اپنین نہیں ہے اگر آپ سوگرنیٹی کی بھی بات کریں کہ جس ملک کا مور گرنی 50% ایریا جو اس کے کنٹرول میں نہیں ہے اور وہاں پہ اکپیشن فورس موجود ہیں اور پیپل پروٹسٹن کے یہ جو بھو سام گراؤنڈ ہے یہ کب جائیں یہ کہاں ہم امن کی طرف بڑھ سکیں تو لہذا اس ملک کی تو سوگرنیٹی اس طرح ان کوششن ہے کہ اس نے اپنی سوگرنیٹی جو ہے وہ تو یا اپنا جو تمام ریکم ہے وہ تو آنٹسوس کر دی ہوئی ہے لہذا اس پر مرکان ہے کہ ایک جو ہماری یہ جو ہارٹ آف ایشیا میں جو ایک بات ہوئی ہے کہ وہ لسٹ کو نکال دیا جا اس کے اندر یہ صرف اس ہارٹ آف ایشیا کے حوالے سے نہیں ہوگا اپنے دیکھیں کہ امریکہ بھی پاکستان کے اوپر قدمے لگانے کی بات کرتا ہے یونیشن نیشن میں بھی یہ بات ہوتی ہے اور انڈیا جہاں پہ جا کرتا ہے جب یہاں سے مکنے گی تو وہاں بھی دنیا ریالائز کرے گی کہ نہیں یہ پاکستان کی پوزیشن کو ویڈیگیٹ کر رہا ہے کہ آپ امریکہ کو ہی بتا رہے ہیں کہ we have eliminated sanctuaries یہاں پہ جو ہمارے پاکستان افان بارڈر کے ہیں وہ ختم ہوا لیکن آپ بار بار دور میں کہہ رہے ہیں کہ you need to do this and that وہ نہیں ہے تو this proves this heart of ایشیا کہ پاکستان افانس کو یہ مسئل کر رہا ہے بالکل طریق ناظرین یہاں پر علیہ صاحب اس پروگرام میں شامل کرتا ہے انتقاب ہم نے کہہ روز نامت دنیا سے خبر ہے جی کہ گوشبار جمعہ نہ کرانے والوں کے لیے ٹیکس شہرہ تیس تیسل سے زائد کرنے کی تجویز آئی ایم ایس کی ادایت پر ایس پی آر کا ٹیکس سنلز بڑھانے کے لیے خصوصی مہم چلانے کا پیسہ طریق شاہدی صاحب کیا فوائد ہوگا دیکھیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ٹیکس چھپاتے ہیں وہ اور جو ٹیکس دینے والے شہری ہیں ان کے بارے میں ان سے مختلف سلوک کیا جائے گا ایک شخص جو ہے وہ جو کماتا ہے دو اس کی آمدنی ہیں جو اس کی assets ہیں اس سال کے پر ایک اکسے شہری دوپار پر وہ لکھ کر دی رہتا ہے شہری جو کہ بہت کمارا ہے تاجر ہے دکاندار ہے اس کی خلق کر رہا ہے یہ تھوڑ سال کے بیشون نہیں ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے assets اپنے وہ رامنی ہیں اور شہری کر رہے تھے اب جو شہری کر رہا ہے اب جب وہ بزار میں کوئی گاری سے نہیں جائے گا اس کو ٹیکس جائے گنا پڑے گا اچھی طریق ہے اگر وہ کوئی transaction کرو گا اس کو ٹیکس جائے گنا پڑے گا جو اچھا شہری ہے جو زمدار شہری ہے اور جو زمدار شہری ہے ان دونوں مدرمان فرق ہوتا ہے دنیا بر میں ان کو اچھا شہری ہے جو اچھا شہری ہے اس کو اچھا شہری دینکی ہو جاتا ہے مثل یہ ہے کہ اگر آپ جو ریٹن فائل کر رہا ہے جو فائلر ہے اگر وہ کسی چیز پر جو ہے تانچ پرسنٹ ٹیکس دیتا ہے تو جو نام فائلر ہے تو اس کا دین سے تیز پیسز ہونا چاہیے اور ہمارے ہم زیادہ ہے اب اگر اس کو تیز پیسز پیسز فائل میں دینے پڑیں گے تو پھر اس کو پتہ نہیں ہے کہ اگر وہ کچھ نہیں کرے گا تو بہر 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 کر کے افرٹس کر کے تو اپنے فائل کرے گا جانا کہ ایک جاپ کرنے والا بندہ اس کو ٹیکس نیٹ میں لانا کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے اس کے مطلب عام دنی کا بھی حساب ہوتا ہے اس کے حساس اچات کا بھی رکھا جا سکتا ہے ایک ڈیزنس مین یا سرمایہ کار یا کوئی بڑا زمیندار یا لینڈلورڈ جو ہے اس کو آپ کس طرح ٹیکس نیٹ میں لائیں گے اور ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں کیونکہ طاقت والا معاملہ ہے جو طاقتور ہے وہ اکاسے بھی چھپا جاتا ہے اور جو عام آدمی ہیں آپ کے میرے جیسا وہ بھرزہ آتا ہے جیسے سیلویڈ کلاس جو ہے اس نے نیٹڈ تو آپ کو سیلویڈ اس وقت ملتی ہے جو آپ کو سیلویڈ اس وقت ملتی ہے آپ نے بات کی ہے اگری کلچر ہوئی یا بزنس ہوئی جو بھی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ کرسے سے یہ بات سنکے آ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے یہ کب بڑھے گا سوال یہ ہے اور اگر نہیں بڑھنا تو اس کی ریزن کیا ہے یہ پریشر گروپس جو ہے کیا ہم پولیٹیکلی کمپرومائز کر جاتے ہیں دیکھر کوئی بھی ریاست جو ہے وہ ریوینیو کے بغیار نہیں چلا کرتی آپ نے اگر ریوینیو خود جنریٹ نہیں کریں گے تو پھر ایک جگنگ باول لے کے آپ دنیا کے سامنے جاتے ہیں اور پھر جس میں اکثر جو آپ سے کہتا ہوں کہ بیگرز آپ نوٹ چوزرز تو اس ویشیر سائیکل کو اس سے باہر نکلنا ہے آپ نے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اپنے ریسورسز جنریٹ بھی کرنے ہیں اور اپنا ٹیکس نیٹ بڑھانا بھی ہوگا اس کے لیے پھر ہمارے میں اکثر ہوتا ہے کہ کبھی ایکانومی کو ڈاکومنٹ کرنے کی بات ہوتی ہے تو اس کے بھی آپ دیکھئے کہ پروٹیسٹ شروع ہو جاتے ہیں اس ملک میں کلچر ہے دھرنوں کا اپ اور ٹیسٹ کا سڑکے برن کر دی نہیں لیکن ریٹ آف سٹیڈ جو ہے وہ چیلنج ہو جاتی ہے تو پھر کمپروائزز کرنے پڑتے ہیں لہذا ریاست کو مضبوط کرنے کی لیے ضروری ہے میں ریاست کی بات کر رہا ہوں لیکن آپ کو اپنے سروائیول کے لیے انپاپولر ڈسیونز بھی لینے پڑتے ہیں لیکن اس کی لیے ضروری ہے کہ آپ کو لوگوں کے یہ نہیں کہ آپ کورشن یا تھریکٹ یا انڈر ڈیورپ کام کریں لوگوں کو انجیوش کریں اور جب تک آپ اپنے ٹیکس نیٹ کو نہیں بڑھائیں گے ایک چھوٹی سے بات کروں کہ تراغہ صاحب سے آپ بات کیجئے کہ ابھی بات ہو رہی ہے کہ 30% کیا جائدہ نون فائلرز کے لیے لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو فائلرز ہیں ان کو بھی تو بینیفٹ دیجئے اب میں آگے فائلر ہو یا فائلر ہے ہم سے اڈمانٹ ان کا ٹیکس کیوں لیا جاتا ہے بلکل صحیح ہو گیا آگے کرال صاحب ایک تو یہ کہ آئی ایم ایس کے ہزائیت پر فی آئی ایٹریکس کا دائرکار بڑھائے گا ایک پیشوری مختلف حلقوں سے جواب آزان آنا چلو جاتی وہ کہتا ہے آئی ایم ایس کا پیشن کیوں ہوتا ہے ہم پر ہم خود سے اپنے فیصلے کیوں نہیں کرتے اس طرح ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے is it like that جس طرح رانہ صاحب رانہ صاحب میں جو رانہ صاحب کہہ رہے اس میں میں بات کروں گا میں اپنی بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ بات ہے کہ ایک بات میں سمجھ نہیں آرہی ہے کہ ٹیکس بیس کو بڑھانے کی بجائے ہم اورڈی جو ہمارا ایک سسٹم ہے اس کو ہم بڈل آؤٹ کرتا جا رہے ہیں لوگوں پہ ہم نہیں ہم نے ٹیکس بیس بڑھائی کوئی نہیں ہے پہلے آپ ستترہ فیصل لے رہے ہیں پہلے آپ ٹیس فیصل لے رہے ہیں اب آپ ٹیس فیصل لے رہے ہیں چالے سو فیصل لے لیجئے گا ٹیک ہے اس سے کیا فائدہ ہوگا جب آپ بیس نہیں بڑھائیں گے یہ چیزیں اچھی لگیں گی پڑھتے ہوئے کہ آج ہی ٹیس فیصل دینا پڑھے گا مجھے گاڑی خریبتے ہوئے وہ گھاڑی جو اگر میں خریب ہوں گا تو میں ایک سرویس پروائیڈر ہوئے ہیں سایری دے رہا ہوں تو میرا تو ایڈ سور کٹی رہے وہ ایڈوانس والی بات ہے ایڈوانس والی بات ہے کٹی رہے What about those جو ایک ایک دن میں جو ایک چھوٹی سی دو بائی دو کی دکان میں بیٹھ کے ستر ستر بیار پر کبھا رہے ہوتے ہیں دکل ٹھیک ٹھیک آرم کبھا رہتے ہیں ان کو وہ ٹکس میں کبھائیں گے لیکنکہ یہ میں نہیں کہہا رہا ہوں یہ اچھا بھرکان آپ نے رہی ہے ہر شخص جو اپنے سرمیسی دے رہے ہیں جو سنیجید کراس ہیں وہ سب یہ پخش بہ چاہ رہا اپنے حکومت کے دکھ سے کہ ٹکس نیٹ کا بڑھائیں گے ٹکس بیس کا بڑھائیں گے اور جو ٹکس بیس کا بڑھائیں گے اور جو ٹکس بیس کا بڑھائیں گے موسیقی موسیقی موسیقی